جڑا والا میں سانیہ ہوا واقعہ ہوا یقیناً اسلام میں اقلیات کی حقوق ہیں ان کی حفاظت ہے مگر اقلیات کی ذمہ داریاں بھی ہیں اقلیات پر اکثریت کی حقوق بھی ہیں اور اقلیات پر جو لازم فرائض ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور پاکستان میں اس کی خلاف ورزیاں بھی ہیں لیکن یہ ایسا تو جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی موقع پر اپنے ہی دین کی تعلیمات کو مسکرنا شروع کر دیا جائے بہت سے لوگ اس واقعہ کی آڑ میں قرآن و سنت سے متسادم کام کر رہے ہیں کہ بڑا سانیہ ہو گیا ہے تو کیا اس کی وجہ سے قرآن بدلنا جائز ہوگا یا ایسے کوئی کام کرنا جائز ہوگا جنس کا مطلب قرآن سے ٹکراؤ بنتا ہو یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ٹکراؤ جائز ہو جائے چونکہ ایسا سانیہ ہوا ہے ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں پیچھے سازچے ہوتی ہیں اور اداروں کا کام ہے کہ ان سازچوں کو بے نکاب کریں اور آگے یہ نہیں ہے کہ اپنے دین کو بلکل پسپشت ڈال کر ان کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے جاؤ وہ تو ایجنڈا ہے ویسٹ کا اور وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسما پر کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹے سے واقعے پر پوری دنیا میں جیس طرح نائن الیون کی بنیاد پر تیس نیس ہوئی ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو پھر آر بھاڑ بھنا کے پھر سارے دین پر حملہ کیا جاتا ہے تو کم از کم جو اہل دین لوگ ہیں علماء و مشایخ انہیں تو حیاء آنی چاہیے کہ وہ اس آرڑ میں کہ وہ کسی سے ہمدردی کر رہے ہیں وہ دین سے کیوں کھیل رہے ہیں اپنے دین سے اپنے دین سے حدود پوچھیں اور جانتے ہوئے بھی پھر بھی وہ خلاف ورسیاں کر رہے ہیں تو کم از کم انہیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے